حضرت آپ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت پہنچانے کے لیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداش کرنے پر تگر ایسا ہے تو پھر اگر کوئی کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے اس کے گھر حرام آمدن کی دعوت کھا لیتا ہے تو کیا حراج ہے اور مزید یہ کہ مولانا تاریمین صاحب نے جنہیں جمشت کو وصول کرنے کے لیے ان کیاں دعوت قبول کی جو کہ حرام کی تھی اس وقت اگر وہ قبول نقراس پر نہ تھے دیکھیں مولانا تاریمین صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں ان سے پوچھو ان کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو باقی رہا یہ مسئلہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداش کیا جا سکتا ہے اس سے وہ نقصان ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو وہ حرام کام جو شریعت میں وہ حرام ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑے حرام سے بچنے کے لیے چھوٹا حرام کیا جا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے چھوٹا حرام ہو چاہے بڑا حرام ہو وہ کیا ہے وہ حرام ہی ہے ہاں شدید مجبوری میں شریعت اس حرام کو خود ہی حلال کر دیتی ہے وہ پھر حرام رہتا نہیں ہے جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہیں تو پھر شریعت نے خنزیر کھانے کی بھی اجازت دیتی جان بچانے کے لیے پھر وہ خنزیر حرام رہتا نہیں ہے بلکہ جان بچانا فرض ہے اس کو کھانا پڑے گا تو تبلیغ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو سریح حرام ہو یہ جائز نہیں ہے تو چاہے وہ بینک کی آمدن والا ہو یا کوئی اب جیسے کوئی شراب پیتا ہو تو آپ اس کو دین کے قریب لانے کے لیے بولے چلو وہ کہہ کہ دو گھونٹ پیو گے تو میں دین پہ آؤں گا برنہ میں نہیں آؤں گا آپ کو سو فیصد یقین ہوگا نا کہ میں نے دو گھونٹ پی لیے تو یہ سو فیصد توبہ کر لے گا تو بھی آپ کے لیے وہ دو گھونٹ حلال ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہوگا بے شک وہ جہنم میں چلا جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم شریعت کی باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے تو ایسے بہت سے واقعات ہیں شرابی کے ساتھ فری ہو گئے اور وہ توبہ کر کے جنت میں آ گیا لیکن آپ پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا کیونکہ ایک شریعت کی باؤنڈری ہے نا آپ اس کو تھوڑی کراس کر سکتے ہیں تو کسی بینک والے کی بوتل پی لینا اس کے ہاتھ کی جو سودی بشرت ہے کہ سو فیصد ارننگ اس کی حرام ہو اگر حلال حرام مکس ہے پھر جائز ہے کیونکہ ہمیں کیا پتا کس سے پہ لارا ہے پھر شریعت بدگمانی سے روکتی ہے لیکن اگر سو فیصد ارننگ کسی کی حرام ہے گلوکار ہے یا کوئی فلم کا ایکٹر ہے تو سو فیصد نجائز ہی کمارا ہے نا وہ تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے اور اگر دعوت قبول کی ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں سمجھ رہے ہیں نا اور اگر کوئی مشہور آدمی ہے کوئی مشہور بزرگ ہے تو وہ پبلک میں بھی بتا دیں کہ بھئی میں دعوت قبول کی ہے میں نے لیکن میں نے اتنے پیسے صدقہ کی ہے جتنا میں نے کھایا ہے وجہ اس کی یہ کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید انہوں نے ناجائز پر ارتکاب کی ہے پھر لوگ ناجائز پر کیا ہو جاتے ہیں جڑی ہو جاتے ہیں تو ورنہ یہ جو دلیل ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کھانا یہ تو پھر ہر آدم پھر لوگ کہتے ہیں ہم رشداروں کو جوڑنے کے لیے شادی میں ناچے تھے کزن کی شادی ہے اس کی شادی میں ناچ گانا ہے آپ نہیں جاؤ گے وہ ناراض ہو جائے گا تو آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے چلے گئے تاکہ رشتہ نہ ٹوٹے تو بھئی رشتہ توڑنے کا اس کو گناہ ہوگا آپ کو گناہ نہیں ہوگا آپ شریح حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے اللہ پہلے ہے مخلوق بعد میں تو اسی طرح بوائی فرینڈ اگر کھمبے سے چپک رہا ہے نا اس کو بولو چپک جاؤ جا کے مرو جا کے بہت سواب ملے گا اور جن دن چپک گیا آپ کو ڈبل عجر ملے گا آپ پہ بالکل بھی گناہ نہیں ہوگا تو اسی طرح کسی کو دین پہ لانے کے لیے آپ کو حرام کی اجازت نہیں ہے دین پہ آئے گا آجائے بھئی کوشش کریں نہیں آتا آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا